السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد و زیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی تلاش دوستو آج ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجوید احمد اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں چلے شروع کرتے ہیں صوفیہ اکرام نے اسلام کا نور دنیا کے دور درازوں علاقوں میں پھیل آیا برسگیر پاک اور ہندو میں جن بزرگان دین نے یہ فرضیہ سار انجام دیا ان میں سید علیہ چویری المعروف تادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا نام بہت اہم ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ اور ولی اللہ تھے آپ کا اصل نام علی اور ان کے والد کا نام عثمان تھا آپ رحمت اللہ علیہ افغانستان کے شہر غزنی کے قریب حجویر میں ایک ہزار نو میں پیدا ہوئے اس لئے آپ کے نام کے ساتھ حجویری لکھا جاتا ہے آپ کا سلسلہ نصب آٹھویں پشٹ میں حضرت علی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں سے ملتا ہے آپ کے خاندان نے بازان ہجویر چھوڑ کر غزنی کے محلہ جلاب میں رہائش اختیار کر لی اس لئے آپ رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ جلابی بھی لکھا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا خاندان علم و تقوی میں مشہور تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم وزنی سے حاصل کی اور مزید تعلیم کے حصول کے لئے خراسان کرامان اراک شام لبان ازبائی چان اور دیگر علاقوں کا سفر کیا اور کثیر علماء سے علم حاصل کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بے شمار مصیبتیں اٹھائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے علم کے ساتھ عمل کرنے پر بہت زور دیا آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور کردار آج بھی ہمارے لئے شمائی آدھائیت ہیں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے استاد مرشد کے مطابق ایک ہزار انتالیس میں غزنی سے لاہور تشریف لائیں تاکہ لوگ آپ کی ذات ببرکات سے فیض جعب ہو سکیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے دین کا بول بالا ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک مسجد تعمیر کی اور ایک درسگاہ بھی بنوایا اس وقت لاہور پر غزنی خاندان کی حکومت تھی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے اخلاق کردار کرامات سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے گنج بخش کے مینی ہے خزانہ بخشنے والا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو جے لکم مشہور صوفی وزرگولی اللہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لائے تھے اور کچھ عرصے جہان چلا کش رہے تھے چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ کوششوں سے ہزاروں لوگ کی ہدایت ملی تھی اس لئے آپ رحمت اللہ علیہ اس لقب کے صحیح حق دار تھے یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اصل نام کے بجائے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ قرآن حدیث اور فقہ کے علم تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے مادری زبان فارسی تھی تم آپ کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں کی باہمی اختلافات کی وجہ سے معاشرے میں دین کی جنہیں کمزور ہو رہی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے انسانیت کی بہتری اور دین سے آگاہی کے لیے بہت سی کتاب تحریر کی جن کا موضوع تاثیر تھا ان میں سب سے مشہور کتاب کشف المحبوب ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو حصول علم کی ہمیشہ ترغیب دے اور عفل علماء اور جاہل صفیہ کی صحبت سے بچنے کی تاقید کی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فقیر کو صبر اور گنی کو شکر کا رویہ اپنانا چاہئے آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق حقیقی صفیہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکمات کی پیروی کرنے والا ہو اخلاق حسنہ پر عمل کرنے والا ہو بدی کی نہ حسد جوت مکروف ریب اور لالج سے پرحیز کرنے والا ہو آپ رحمت اللہ علیہ کی تصانیف میں سب سے زیادہ مقبولیت کشف المحبوب کو حاصل ہوئی جو کہ فارسی زبان میں ہے مگر اس کا ترجمان دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں اس کتاب میں آپ رحمت اللہ علیہ نے تصوف سے متعلقہ لوگوں سے پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کیا اور تصوف کی حقیقت بیان فرمائی کشف المحبوب ایسا شہکار ہے جس کی بدولت برسغیر پاک ہندو میں حیم صحیح اسلام تصوف نے فروغ پایا اس خوبی کی بنا پر آج بھی کشف المحبوب کی تنی ہی قدر و منزلت ہے جتنی آج سے نو سو سال پہلے تھی کتاب کا انداز بیان سادہ اور واضح ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات مشہور روایت کی مطابق ایک ہزار بہتر ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار لاہور میں ہے جو کہ داتا دربار کے نام سے مشہور ہے اسی نسبت سے لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے ہر سال آپ رحمت اللہ علیہ کا عرص حقیقت و اترام سے منایا جاتا ہے لوگ دو درہ سے آ کر آئے رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور فاتح خانی کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں شکریہ تینکس